بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں لائیں ہوں مسالہ بھنڈی کی ویسپی جو ٹیماٹر کے ساتھ بنتی ہے اور بہت ہی کم بجٹ میں بننے والی ریسپی ہے چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں آدھا کلو کے قریب بھنڈی میں نے لے لی ہے اور اس کو اس طریقے سے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے بھنڈی کو کٹنگ کرنے سے پہلے آپ واش کر لیں اور پانی ٹرائے کرنے کے بعد کٹ کریں یہاں میں نے ایک کڑھائی میں تیل لے لیا ہے ہاف چمچ ثابت زیرہ اور ثابت گول میچ میں نے ڈالی ہے اور دو عدد میڈیم سائز کے پیاس کٹ کے ڈالے ہیں پیاس کو ہم دو ہاتھ چلائیں گے اس کے بعد میں نے اس میں چار سے پانچ جوے لہسن کے گول کٹ کر کے سلائسز میں ڈالے ہیں پیاس کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے اس طریقے سے اور اب ہم اس میں اپنی کٹی ہوئی بھنڈیاں ایڈ کریں گے 20 سیکنڈ تک تقریباً ہم نے بھنڈی کو اسی طریقے سے پیاس کے ساتھ فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی لیس ختم ہو جائے 20 سے 30 سیکنڈ گزر چکے ہیں اب میں یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ حلدی ایک چوتھائی چمچ لال میج چمچ کٹی ہوئی لال میج ایڈ کریں گے ہم اس یہاں پہ ہم اس کو مسالے کے ساتھ اگین فرائے کریں گے بھنڈی کی لیس ختم کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد اب اس میں نمک ایڈ کریں گے اس سے پہلے نمک ایڈ نہیں کرنا ہے اس میں اب یہاں پہ ہم چار میڈیم سائز کے تماتر سلائسز میں پتلے سلائسز میں کٹ لیں گے اور اس کو بھنڈی کے اوپر اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے اب ہم اس میں بہت تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارے تماتر سوفٹ ہو جائے اور بھنڈی بھی سوفٹ ہو جائے یہاں دس منٹ گزر گئے ہیں لو فلیم پہ میں نے رکھا تھا تماتر سوفٹ ہو گئے ہیں اور بھنڈی بھی ہماری سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے چمچے کی مدد سے تماتر کو اس طریقے سے تھوڑا سا کچل لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بھنائی کے دوران ہی یہ تماتر اس میں گھل مل جائیں گے بھنائی کے دوران میں اس میں شامل کروں گی ایک چوہتائی چمچ گرم مسالہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی اچھے سے مزید بھنائی کریں گے تاکہ تیل الگ ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے کی یہ شکل آئی گی کچھ اور اس میں تماتر تھوڑے کھڑے کھڑے سے رہتے ہیں اور یہ بہت لذیذ اور بہت چٹ پٹی سی بنتی ہے روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں ہماری بھندیا بھن چکی ہیں آپ اسے ہرہ دھنیا اور حریمت سے دارنش کریں مجھے دیجئے اجازت پھر آؤں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ